اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ مضانکی آپ دیکھ رہے ہیں مضانکی یوٹیوب چینل اور آج کی جو ویڈیو ہونے جا رہی ہے اس کے اندر میں آپ کو ایک اور موڈل کو رینڈر کرنا بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے اس کیچ اپ کے موڈل کو رینڈر کرنا ہے پروفیشنل طریقے سے 3D سٹوڈیو میکس کے اندر ٹھیک ہے تو ہم آج اس کیچ اپ پہ ہم نے یہ موڈل لیا ہے اور اس کو ہم رینڈر کریں گے 3D سٹوڈیو میکس میں تو کیسے کرتے ہیں چلیں چل کے دیکھتے ہیں ویڈیو کے آخر تک آپ نے بنے رہنا ہے اور ہم اس کو آج بہتر سے بہتر رینڈر کر کے میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا جاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپنا جو اس کیچ اپ کا موڈل ہے وہ 3D سٹوڈیو میکس کے اوپر ویڈیو رینڈر کرنا ہے تو ہمارے پاس ایک یہ فائل ہے اس کو ہم سیویس کرتے ہیں سیویس کرنے کے بعد ہم دیکسٹوپ پہ جاتے ہیں دیکسٹوپ پہ جانے کے بعد یہ میرے پاس ایک فائل پڑی تھی اسی کو اس میں سیویس کروں گا اور ہمیشہ میں اپنے ویڈیو میں ایک بات کہتا ہوں اور آج میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو اس کیچ اپ کا موڈل ہونا چاہیے وہ 3D سٹوڈیو میکس کے ورڈن سے نیچے ہونا چاہیے جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس 3D سٹوڈیو میکس کا 2018 ورڈن ہے تو آپ نے 2016 یا 17 پہ رکھنا ہے لیکن میں آپ کو رنگمنٹ یہی کروں گا کہ آپ نے 2008 ورڈن اس کیچ اپ 8 کے اوپر کیونکہ یہ مجھے تو بڑا سوٹ کرتا ہے تو خیر میں نے جتنے بھی رینڈر کیے ہیں تو میں ہمیشہ ایسی کرتا ہوں تو میں آپ کو میں ایسی دیکھاؤں گا تو ورڈن 8 پہ کر کے آپ نے سیف کر دینا ہے ییس تو یہ آپ کا سیف ہو چکا ہے 3D سٹوڈیو میکس ہم نے اوپن کیا اور یہاں پر آ کے سمپلی آپ نے کنٹرول او دبانا ہے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اوپن کیا یہاں پر آ گیا ہے یہاں پر آگنے ہوگا آپ آل فائل کیا اور یہاں پر یہ موڈل آپ کا پڑا ہوا ہے تو اس کو کرنے کے سمپلی اوپن یہاں ہمارا اوپن ہو گیا چاروں ونڈو کل چکی ہیں اب ہم نے آلٹر ڈبلو دبا کے اس ونڈو کو بڑا کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ ایک چیز آتی نا تو جیسے اگر میں اس کو میں سیلیٹ کر رہا ہوں تو یہ بلو لائن آگئی اور اس کے پیچھے ایک یلو کلر کی جو ایک لائن آ رہی ہے جو ہائلائٹ کر دی کہ ہم نے کون سے اوبجیکٹ کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے یا کون سے اوبجیکٹ پہ ہمارا جو کرسر ہے وہ گیا ہوا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ڈی جب آپ ڈی پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ آپ سیلیکٹ ہو رہا ہے اچھا سیلیکٹ کے بعد یہ آپ کو یہ اس طریقے کی آپ کو لائنیں دکھا رہا ہے تاکہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے ایڈنٹیپائے ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا حصہ جو ہے وہ سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور اگر آپ نے اس کو بھی ختم کرنے تو جے دبا دیں جے ٹھیک ہے آپ جے دبائیں گے تو یہ یہ بھی ختم ہو جائے گا اگر آپ ایف فور دباتے تو یہ اس کے اندر آپ سیلیکشن دیکھ سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ نے یہ ڈی دبانا تو آپ بھی دوبارے ڈی پریس کر کے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سے ٹاپ پہ اوپر جاتے ہیں اور ٹاپ پہ جانے کے بعد ہم نے ڈی دبایا تو ہمانے نیچے سے گریڈے غائب ہو گئی تو ایف تری دبایا اور یہاں پر سب سے پہلا کہ آپ نے یہ کروں گا کہ دوبارہ ڈی دباؤں گا اور یہاں پر میں ایک عدد فیزیکل کیامرہ لگا لوں گا ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا آگیا ہے فیزیکل کیامرہ سی پریس کریں گے اس کو دیکھیں گے اچھا ہمارا جو فریم ہے اس کو شفٹ ایف دبا کے ہمارا یہ اس طریقے سے فریم آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ایسے توڑوں سے قریب کر لیں اور توڑوں سے ان کو اوپر کیا ٹھیک ہے جی اچھا یہ ہماری گوڑنگ چل رہی ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے کر لیا اس کے بعد ون پریس کریں گے تو ون پریس کرنے کے بعد آپ کے جو کیامرے کے پیرامیٹر سے ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے سب سے بہلا کام آپ نے بھائی یہ کرنا ہے کہ فریم جو آ رہا ہے اس کو ون سیکنڈ کر دیں جیسے کہ میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں اس کا اور ڈوریشن جو ہوتا ہے ون ٹینٹی کر دیں یہاں پر مینویل کر لیں اور اس کو کر لیں ون ہنڈیڈ ٹھیک ہے یہ آپ کیا آہ ایکسپوزر گین آ گیا آئیسو ون ہنڈیڈ ٹھیک ہے اور نیچے آپ تھوڑوں سے آئیں گے تو یہاں پر لکھا پر پسپیکٹیف کنٹرول تو یہاں پر آپ نے آپ نے آٹو ورٹیکل ٹینٹ پر پلک کر دینا تو آپ کا یہ یہاں پر کام ہو گیا پورا بس سکرامت فرو صاحب اوپر چلے اپنے اکورڈنگ آپ کیمرہ سیٹ کر لیں گے کس طریقے سے آپ نے کیمرہ رکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ آگیا یہ آگیا یہ اچھا گوڑ ہو گیا اچھا اس کے علاوہ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جانا پھر ٹاپ کے اوپر ٹاپ پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں سے لائٹ کے سیکشن میں جانا ہے اور یہاں پر جا کے ویری سن ایٹ کرنا ہے تو یہاں سے آپ ایسے لے لیں ٹھیک ہے جی اس طریقے سے آپ نے لے لیا ہے اور آپ فرنڈ پہ جائیں اور یہ آپ نے تقریباً ایک ریزن ایبل ہائٹ تک اٹھا لینا ہے سی پریس کریں گے کنٹرول اور یہاں پہ جا کے پہلے تو سیف کریں گے فائل کو ٹیکس ٹاپ کے اوپر اس طریقے سے آپ کے فائل سیف ہوگے دوبارہ دی پریس کے اوپر ایک چھوٹا سا رینڈر ابھی کر کے دیکھتے ہمیں کیا ریزلٹ دکھاتا ہے اس کے اوپر پھر میں آپ کو جو میں چیز بتاؤں گا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے مٹیریل آئی ڈی کو سمجھنا ٹھیک ہے کیونکہ مٹیریل آئی ڈی بہت سے جگہ پر کام آتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے موڈل ایمپورٹ کیا ہے اور ایمپورٹ کرنے کے بعد بلیک فیسز آتا ہے بلیک فیسز کیوں آتا ہے وہ اصل میں جو ایک پرابلم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مٹیریل آئی ڈی تو مٹیریل آئی ڈی کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی تو میرے موڈل کے اندر اس طریقے کوئی بھی بلیک فیسز نہیں آرہا ہے ان کیس آتا ہے تو آپ ویڈیو کے اندر آگے دیکھیں گے تو اس کو کیسے سوٹ آٹ کرنا ہے وہ اصل میں مٹیریل آئی ڈی کا چکر ہوتا سارا تو یہاں پر ہمارا ابھی تک کا ریزلٹ کچھ ایسا ہے اور اس کو ہم سب سے پہلے ایف ٹین پریس کریں گے اور ہم ہمارا جو انجین ہے ویڈی کا جو رینڈر انجین ہے رینڈر سیٹ اپ جو ہے تو ہم اس کو سیٹ اپ کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ایسے سکرچ کر لیں ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو یہاں پر آ گیا کہ آپ میں تو ٹارک رکھتا ہوں آپ اپنے اکارڈنگ بھی کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جو اس کا ویڈ اور ہائٹ ہے تو میں اپنے حساب سے شروع میں سٹارٹنگ میں ایسے رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ آگے اس کے بعد ویڈے پر چلتے ہیں ویڈے پر چلنے کے بعد دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹرائٹ کلک سوچ آل ایکسپرٹ یہ آپ کا ایکسپرٹ موڈ آ گیا ٹھیک ہے آہ فریم بفر اس کو نہیں چھڑیں گے گلوبل سویج اس کو جائی ہم یہاں سے آف کر دیں گے لائٹ کی بانسنگ وغیرہ جو ہوتی ہے نا تو یہ بلکل اوور نہیں کرتا اس سے اچھا اس کو بند کریں گے یہاں پر آگیا ہمارا اکثر لوگوں کے کیا ہوتا ہے کہ بکٹ ہوتا ہے تو بکٹ سے آپ نے پروگریسیف کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر اس سے نیچے آگیا فلٹر فلٹر کو ہمیں نہیں چھیڑنا ہے فلٹر ہمارا ایسی رہے گا تو ان فلٹروں کے بارے میں بھی ہم بعد میں بات کریں گے ویسے میں آپ کو چھوٹے چھوٹا بتا دوں کہ یہ جو آہ کٹمل روم ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ شارک ایجز یہ جو ایجز جو نظر آرین کو یہ آہ شارک کرتا ہے یہ والا آپ آہ سوفٹ پر رکھ سکتے ہیں یا آہ کوڈرائٹک پر رکھ سکتے ہیں ایریا پر رکھ سکتے ہیں ہم اس کو فیل حال نہیں چڑے گے یہ ایسے کیسے ہی رہے گا آہ اس کو کر لیتے ہیں ٹو اور اس کو کر لیتے ہیں ٹین ٹھیک ہے جی نوائس ریشونڈ ہمارا زیرو پائنٹ زیرو زیرو فائک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نے چھوٹنا آہ گلوبل ڈی ایم سی کیا ہوتا ہے گلوبل ڈی ایم سی تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا ہے کہ یہ سارے جو ہمارے جیسے ہم ڈوم لائٹ لگاتے ہیں کہیں پہ ٹھیک ہے ہم ڈوم لائٹ لگاتے ہیں آہ جیسے یہاں پر چلے جائے ہیں تو ہم میں آپ کو ملاباز دکھاتا ہوں یہ آپ کی ڈوم لائٹ ہوگئی ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپشن میں جائیں گے نا تو آہ آپ یہاں پر ایک دیکھ رہوں گے سیمپلنگ میں تو یہ یہ جو سب ڈیوائز ہے سب ڈیویزن ٹھیک ہے تو یہ یہ اس کو آن کر دیتا ہے اگر آپ یہاں سے آف کریں گے نا تو یہ دیکھیں بند ہو گیا یہ اصل میں ہوتا ہے کس لیے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ جب بھی ڈوم لائٹ استعمال کر رہے ہو تو اس کے اندر جو نوائز جو آ رہی ہوتی نا تو اس چیز سے بڑی کلیر آئے گی جب آپ یہ آن کر دیں گے اور اس کو ابھی ہم نے ایٹ رکھا گیا جب آپ اس کو آن کر دیں گے تو آپ اس کو بڑھائیں گے تو بہت زیادہ بڑے رینڈر جو ہمارے نکلتے ہیں تو اس چیز کو پھر وہ آگے سولہ پہ لے جاتا ہے پھر بتیس پہ لے جاتا ہے جتنا اس کو انکریز کرتے رہے گے وہ اتنی سموت آئے گی ٹھیک ہے تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے تو آپ نے ان دونوں کو بیسے چیک لگا کے رکھ دینا ہے اور باقی آگیا ہمارا انوائرمنٹس جی ایل آئی تو ایٹ پریس کریں گے تو ایٹ پریس کے اندر ہمارے جو سکائی ہوگا اس کو ڈرائگن ٹاپ کریں گے اسٹینٹ اور یہاں پر کر دیں گے اس کی ویلیو جو ایک اسٹینڈرڈ ویلیو ہوتی ہے وہ ہے ٹوائنٹی تو بھائی بہترین ٹیٹوریل میں پہلے بھی بناتا رہا ہوں ابھی بھی بنا رہا ہوں کور سے دیکھتے رہے ہیں بار بار دیکھتے رہے ہیں نئی سمجھ میں آیا تو کمنٹ سیکشن میں بھائی پوچھ لینے وہ سٹاپ ہو گیا تھا تو یہاں سے ڈرائگن ڈرائپ کیا ہے ڈرائگن ڈرائپ کرنے کے بعد اس کی ویلیو رکھی ٹوائنٹی ٹوائنٹی کی سٹینڈرڈ لائٹ کی جو جو اس کی گلوبل انیومنی نیشن ہوتی ہے تو وہ بڑی اچھے آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو میں پہلے بھی ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں ابھی بھی میں آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں تو اس کی ویلیو آپ نے ٹوائنٹی رکھنی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے کوئی بھی ایسا سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی پوچھا کریں اور لازمی پوچھے میں ان کو جواب دوں گا ہو سکتا ہے جواب تھوڑ دیر سے آئے لیکن میں آپ کو جواب دوں گا میں آہ جو ہے آپ کی جو بھی مدد ہو سکتے وہ انشاءاللہ اللہ ضرور کروں گا تو بھائی آہ ویڈیو کو لائک اور سبکرائب آپ ضرور کر لینا اگر مستقبل میں آپ چاہتے ہو کہ آپ کو اس طریقے کے اور مزید ٹیٹوریل ملتے رہے تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ہمارے جو کلر میپیں اس کو ہم کر دیں گے ایکس پوٹینشل ٹھیک ہے اور اس کو کر دیں گے ویلیو ون اچھا گیما جو ہوتا ہے گیما کا مقصد یہ ہے اگر ٹو پائن ٹو کر دیں گے تو اس کے اندر تھوڑی سی ایک سمجھو یہ ایکسپوجر ایڈ ہو جاتا ہے یہ ایک طریقے ایکسپوجر کا ہی کام کرتا ہے تو گیما آپ نے ون ہی رکھنا ہے سب پکسل میپنگ پہ کلک کر دینا ہے کلیم پاؤٹ پہ بھی کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آتے ہیں جی آئی میں آتے ہیں تو یہاں پر بیوٹ فورس ہوگا تو اس کو ہم نے ایریڈنس میپ کر دینا ہے ایمیڈ ڈائٹ کو آن کرنا ہے تو یہاں پر کرنا ہے ون اور اس کو کر دیں تین ٹھیک ہے پھر اس کے نیچے آ جائیں تو اس کے نیچے کیا ہے بھئی اس کو آپ نے کرنا ہے ویری لو کیونکہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو ٹیسٹ کے اوپر ویری لو ہی رکھتے ہیں اگر آپ نے بہت زیادہ ہائی کالٹی رنٹر رکھا لیا تو آپ اس کے اوپر میڈیم بھی رکھ سکتے ہیں اور ہائی بھی رکھ سکتے ہیں اور کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے نیچے چلے آتا ہے تو لائٹ کیش آ جاتا ہے یہاں پر میں رکھتا ہوں اس کو ایٹھ ہنڈے ٹھیک ہے جی آہ یہاں پر جو سسٹم کی جو یہ محموری ہے جو یہ کتنی محموری لے گا تو اس محموری کو آہ میں آپ کو میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتاتا رہا ہوں اور ابھی میں پھر بتا رہا ہوں کہ میری جو محموری ہے وہ ہے تقریباً سولہ جی بی ٹھیک ہے تو سولہ جی بی کا آپ ڈبل ہمیشہ وہاں پر آپ لکھیں گے سولہ جی بی ہے تو یہاں پر آپ سولہ ہزار کر دیں ٹھیک ہے سوری ہاف میں آپ کو بولا تھا اگر سولہ جی بی ہے تو سولہ ہزار آٹھ جی بی ہے تو آٹھ ہزار چار جی بی ہے تو چار ہزار اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اور لو تریٹ پائیوٹی اس پر کلک کر دینا ہے اور بازی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ پھر سی پریس کرتے ہیں اور رینڈر کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کی آؤٹ پوٹ آ رہا ہے تو ایک ریزنیبل لائٹ جو کہ میں آپ پچھلی ویڈیو میں بتاتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے بڑی ایک ریزنیبل لائٹ آ جاتی ہے تو یہ جو سیٹنگ ہے یہ آپ اپنے دماغ میں آپ ٹھوس لیں آپ نے ٹھوس لینی ہے یہ سیٹنگ تو آپ جب بھی یہ سیٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ریزنٹ جو ہے وہ کوئکلی ایسی چھٹکی بھی جاتے ہی اس طریقے کے ریزنٹ آ جائے گا ابھی اس کے اندر کیا چیز ہے کہ جو بہت زیادہ برائٹ ہو رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل کیل تو اب شروع ہو رہا ہے جو کہ مٹیریل ہوگا کھیلیا تو بھائی آپ نے ایم پریس کرنا ہے مٹیریل ایڈر آپ کے پاس کھل جائے گا تو اس کو آپ نے کلک کریں گے یہاں پر آنے کے بعد یہ ڈبل سائیڈڈک ہوا یہاں پر آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ویرے ایم ٹی ایل تو یہاں پر یہ آپ دیکھیں گے پورا جتنا بھی وائٹ تھا تو اس نے جہاں جہاں پر وہ چڑھا ہوا تھا وہ سب کو آہ گرے کر دیا تو یہاں پر یہ اس کی سٹینڈرڈ ویلیو ہوتی ہے وہ دو سو تیس ٹھیک ہے اب اس کو کر دیتا ہے اوکی اور یہاں پر ہم اس کو اس کو پک کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کلر اٹھا لیتا ہے بھائی ہمیں جو یہ کلر دیکھ رہا ہے نا ہم اس کلر کو پک کر لیتا ہے کہاں یہ کلر کہاں ہے کلر پر یہ ہمیں بھائی دیکھنی رہے تو ہم اپنے اکانڈنگ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ تو مجھے کوئی میں بھی دیکھ رہا ہے بھائی تو اس کو کر لیتا ہے کٹ یہاں پر گئے ویرے ایمٹی ایل ادھر گئے اور ادھر جانے کے بعد یہاں پر آپ نے پیسٹ انسٹنس کر دینا ہے تو یہاں ہمارا مٹیریل اس جنگہ پر آ رہیا ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے ایک اور مٹیریل جو یہاں پر دیکھ رہا ہے تو اب یہاں پر آیا مٹیریل ایڈی کہ مٹیریل ایڈی کیا ہوتا ہے مٹیریل ایڈی ایک وہ تھی کہ یہ والی یہ چڑھے گی ٹھیک ہے یہ یہ رہ اور یہ والا یہ رہ یا میں جیسے پھیک کیا یہاں پر دکھا دیا ہم مٹیریل ایڈی ٹو اب یہاں پر اکثر یہ ہوگا کہ اس کیچپ کے موڈل میں آپ دیکھیں گے لائنز ہیں مٹیریل آ رہا تھے تو ان کو کیسے معلوم کریں گے ان کو ایسے معلوم کریں گے کہ آپ نے یہاں پر کلک کیا ون پریس کیا ون پریس کرنے کے بعد کسی بھی مٹیریل کو آپ نے چیک کرنا ہے جیسے کہیں بھی آپ کلک کریں گے اس طریقے کا ریڈ ہو جائے گے چیک کریں گے تو یہاں پر آپ جا کے دیکھیں گے تو ادھر آ رہے ہوگی مٹیریل آئی ڈی جس کو سیٹ آئی ڈی پہ بولتے تو یہ مٹیریل آئی ڈی کہلاتی ہے اگر جیسے بلیک فیسز ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ ٹو پہ ٹو پہ ہی ہماری مٹیریل آئی ڈی چڑھی گے تو ٹو پہ یہاں پر اگر آپ یہاں پر کوئی مٹیریل آئی ڈالیں گے ڈریکنڈ ڈروپ کریں گے تو جو بھی ہمارا بلیک پارٹ ہو رہا ہوگا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا کیونکہ ابھی میرے سامنے کوئی مسئلہ آیا نہیں ہے وانا میں آپ کو میں دکھاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا اگر یہ نہیں سمجھ میں آیا ہے بات تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا تو مجھے بتا سکتے ہیں تو میں اس کے اوپر مزید ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے جی اچھا اس کو ہم کلوز کرتے ہیں یہاں پر اوپر ہم گئے ہے اور اوپر جانے کے بعد بس کلوز ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ آگئی ہماری اب ہم ون دوبارہ ایم پریس کریں گے ایم پریس کرنے کے بعد ہم یہاں پر دیکھیں گے ہمارا ہمیں بنانے ہی گلاس ٹھیک ہے ویرے ایم ٹی ایل ٹھیک ہے ویرے ایم ٹی ایل یہ ہمارا مٹیریل آگئے اوہ یہ تو میرے کال میں ڈیلی ہے تو اس کو کرتے ہیں ہم بلیک ریفلیکشن کو ہم کر دیتا ہے فل اور یہاں پر کر دیتا ہے پوائنٹ ایٹ اور یہاں سے ہم لے جاتے ہیں تھری ٹھیک ہے جی یہ آگئے ہمارا اچھا جی اب ہم بلینڈر کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا اوٹ پوٹ اب کیا آ رہا ہے تو ہمارا آوٹ پوٹ کچھ اس طریقے کا آ رہا ہے ہمیں تم یہاں پر یہ کر کے دیکھتے ہیں جلیلی کرو جلیلی جلدی جلدی اچھا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے آپ اس سے زرہ سبھی آپ نے کچھ سیکھا تو اس کو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے کیونکہ جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ہنسلہ بڑھتا ہے ہنسلہ بڑھتا ہے تو پھر ہم آپ کو پتا ہے پھر مزید ویڈیو بناتے ہیں آب ہی کے لئے تو بھئیہ یہ ہمارا رینڈر ہو رہا ہے اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی تھوڑا سا یہ مسئلہ اس کے اندر یہ آ رہے گی بڑا نوائسی آ رہے گی شاید میرے ساتھ کچھ رینڈر کے سیٹ اپ میں مسئلہ ہو گیا ہے تو اس کو کرتا ہوں میں بند اور ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہوگا جو اس طریقے کا آ رہی ہے تو ہم ابھی اس مسئلے کو چیک کرتے ہیں اچھے یہ پروگیسیو ہے اس کو ہمیں بکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بکٹ کرنا ہے اور یہاں پر آکے ہم اس کو اب کرتے ہیں ٹھیک ہے پروگیسیو ہے کو اس کو بکٹ کرنا ہے یہ ایک مسئلہ ہی میرے سامنے آیا تو جو میں نے آپ کو میں نے بتا دیا تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس کو بکٹ کرنا ہے اور اب ہم یہاں پر ایک چھوٹ ازا ریجن رینڈر کر کے دیکھیں گے کہ اب ہمارے یہ مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا واو یہ مسئلہ حل ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا اور یہ اب اس حصے پر ذرا رینڈر کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا دکھاتا ہے یہاں پر کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اسکیچ اپ کے موڈل کو رینڈر کر رہے ہوتا ہوں کہیں پہ ہمیں جو ہے وہ بالکل ایک عجیب سی کوئی اوبجیکٹ ہمیں دکھاتا ہے جس کو وہ صحیح طریقے سے رینڈر نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مٹیریل جو ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے اس کے اوپر نہیں رہ پویا ہوتا جیسے کہ ابھی آپ یہ دیکھنا ہے یہ مٹیریل کہ کس طریقے سے آ رہا ٹھیک ہے نا تو اس کو ہم کیا کریں گے ان دونوں مٹیریل کو ہمیں چینج کرنا ہو کیونکہ ابھی دیکھیں یہ روڈ کا جو مپ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے ابھی نظر نہیں آ رہا ہوں اور یہ جو ہمارا چبوترا جو کلاتا ہے فرپات جو کلاتا ہے اس کا بھی صحیح نہیں آ رہا ہے تو اس کے لئے بھی ہم کیا کرتے ہیں ہم نے یہاں سے دوبارے اس کو پک کرنا ہے مٹیریل کو اچھا جی تری پہ آ گیا ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے کٹ کر کے اس کو اٹھانا ہے اور یہاں پر آنا ہے ویرے ایم ٹی ایل یہ آ گیا اور یہاں پر آ کے اس کو پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا آ گیا ہوں یہ ہمارا روڑ کا مہبار دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ہم دوبارہ پیچھے جاتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کی کوپی بنا لیتا ہے یہ اسفالٹ کا ہی مٹیریل ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پر پیسٹ کر دیا ہے یہ آ گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ والا جو ابجیکٹ ہے ہمارا یہ اور یہ اس کو ہم نے کبھی چبوٹ رہا ہے تو اس کو ہم نے الگ کرنا ہے تو یہاں سے ہم جائیں گے اس کو کر دیں گے ڈی اٹیچ ٹھیک ہے یہ ہمارا ڈی اٹیچ ہو گیا اب یہاں پر ہم کوئی بھی مٹیریل لے کے اس کو یہاں پر لگا سکتے ہیں ادھر کر دیتا ہے ہم بٹ میپ بٹ میپ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارا پاس یہ مٹیریل ہے اس مٹیریل کو اٹھائیں گے اور یہاں پر پلیس کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس اس طریقے سے کچھ آگیا ہے ٹھیک ہے جی اب ڈی پریس کیا ہے یہاں پر ہم اس کو کریں گے یو وی ڈبلو انویب ٹھیک ہے اس کو اپنے اکارڈن چھوٹا بڑا جو بھی ہمیں کرنا ہے تو ہم کر لیں گے یہ آگیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر والا جو پارٹ ہے اس کو ہم یہاں پر ایڈبل پولی کر لیتا ہے اور یہ ہمارا جو اوپر والا جو پارٹ ہے اس کو ہم یہ مٹیریل دیتا ہوں کاری ایک ایڈیمپل کے طور پر آئے گی کنٹرول سیف ٹھیک ہے جی تو بیسیکلی جو تیڈی ایف میکس کے اندر ایک پروفیشنل لائٹ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ایڈ ہوتی ہے تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی بیچ میں جو جو بھی ہمیں پروبلمز آئیں گی تو میں وہ بھی آپ کو لگے ہاتھ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا ایڈ ہو گیا ہے پلانٹیشن ہماری اس کے اوپر لگی ہوئے جو ہم اس کیچ اپ کا ہی یوز کر رہے ہیں اور ہم دوبارے ایک دفعہ ڈھنٹر کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ کیا آتا ہے ابھی اب ایک چیز نوٹس کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا وائٹ کلر بہت زیادہ برائٹ آ رہا ہے تو اب یہ پروبلم ہے یہ کیسے ٹھیک ہوگی تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہمیں کلر جو ہے وائٹ کلر اس کا ایکسپوجر بہت زیادہ رکھا ہوا ہے تو بہت زیادہ برائٹ کیا ہوا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کم کرنے کی ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھ رہوں گے کہ یہ ایک ہماری اوورال ریزنیبل لائٹ جو ہے وہ ہماری یہاں پر آ چکی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا وائٹ کلر جو تھا اس کو ٹھوڑ سو اور ڈارک اگر کرتے ہیں اور اب یہاں پر انڈر کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا ریزلٹ آتا ہے ٹھیک ہے اتنا صحیح ہے اب دیکھیں اس کے تھوڑی فیل آنا شروع ہو گئی پہلے بہت زیادہ برائٹ ہو رہا تھا ٹھیک ہے یہ ہمارا آ گیا اور اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ابھی ہم جو ایک روڈ کا جو میپ ہے یہ تو ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ گلوسی سے بنا دیتے ہیں اس کو تقریباً کر دیتے ہیں اور 15 بندے کے بعد 0.8 سے 0.6 رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم یہاں جاتے ہیں سیٹ اپ کے اندر سیٹ اپ کے اندر فریم بفر کو آن کریں گے یہ ہمارا فریم بفر آ گیا اور اب کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا گلوسی ہوا کی نہیں اچھا اب یہ اب ایک اور چیز نوٹ کرنے ہوئے کہ ہمارا پہلے والا جو روڈ تھا وہ کافی ڈارک تھا اب جو ہمارا روڈ آ رہا ہے وہ کافی لائٹ ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں یہ کسی بھی ہمارے مٹیریل کو ڈارک کرنے کے لئے میں آپ کو ایک اور ٹھیک بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جسے ہمارا روڈ ہے اس کے میپ کے اوپر جائیں گے نیچے لکھا ہے آؤٹ پورٹ آؤٹ کے اوپر جائیں گے انیبل کریں گے انیبل کرنے کے بعد یہ ڈریک اینڈ ڈروپ یہاں کریں گے ایک پوائنٹ ایٹ کریں گے اور اس کو پکڑ کے نیچے کر دیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اس پر ایک گے سے یہ تو بود برائیڈ ہو گیا یہاں پہ دوارا مٹیریل کو ہم لگا لیتا ہے کہ ہمارا تھوڑی سی گھڑھڑ ہو گئی تھی view image یہی والا ہے نا بھئی ٹھیک ہے جب copy کیا یہاں پڑھا کے paste کر دیا اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں cancel کیا تو ہمارا اس طریقے سے آ گیا ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ہم نے اس طریقے سے لگا لیا کہ یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا تمہارا یہ والا کے مٹیریل تھا اس کو پر لگا لیا ہے یہ کٹ کیا ہے یہاں پر لگا لیتا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کا ہم دیکھیں گے وہ تھوڑا سا مسئلہ بن گیا تھا اب دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے تو یہ اگر میں اس کا ریجن ہٹا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈار کو چکا ہے ٹھیک ہے اور ایک پروپر جو ہے وہ ہمارا روٹ کا میں پا رہا ہے اچھا تھوڑا سا اور اس کی لائٹنگ کو ہم امپروف کرتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا اس کو کرتے ہیں ہم نیچے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہمارا مٹی پرائس سائز ہے اس کو کرتے ہیں ٹین اور اب سی پریس کرتے ہیں اب لگا کے دیکھتے ہیں اب دیکھیں گے کس طریقے کی لائٹنگ آ رہی ہے ایک کافی کول قسم کی لائٹنگ آ رہی ہے اس کے اندر جو کیا آپ کر سکتے ہیں اور پھر ہم جاتے ہیں تو عمومی طور پر تو مجھے یہ لائٹنگ بڑی خوبصور لگتی ہے ٹھیک ہے ہم پھر جاتے ہیں اور اس کو ہم پھر رینڈر کر کے دیکھتے ہیں یہ اب اس طریقے کے اب اگر لائٹنگ اپنے سین میں ایڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زہا بہترین رہے گا اور آپ کے سامنے ہیں جو بھی میں نے اس کی لائٹنگ کے جو بھی سسٹم کس طریقے سے کیا اور کیا کیا پرابلم آ رہی تھی ان پرابلم کو دیکھتے جائیں آپ کے ساتھ بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے اور کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے اس پرابلم کے ساتھ اور مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کسی آفس میں جا رہے ہیں اور آفس میں جانے کے بعد اگر آپ کے سامنے اس طریقے کی پرابلم آ جاتی ہے تو آپ اس کو کیسے فیس کریں گے آپ کے سامنے ساری ویڈیوز ہیں جو بھی سوال ہیں آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمی بہترین جسم کی لائٹنگ آپ کے اوبجیکٹ کے اوپر آ رہی ہے اس کے اندر اگر ہم پلانٹ ڈیشن ایٹ کریں گے تو یہ مزید خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے گئے تو اس کو میں سوچ رہا ہوں تھوڑا سا اور اس کو امپروف کر دوں بڑا خوبصورت سا آپ کے لئے بنا ہوں یہاں پر ایک آت گاڑی ایٹ کر دوں اور اس طریقے کا ایک رینڈر پھر آپ کو کر کے دکھائیں اور ابھی ہم کرتے ہیں گلاس پہ کام تو گلاس ابھی جو ہیں ہمارے مزہ نہیں کر رہے تو ہم نے گلاس کو کس طریقے سے کرنا ہے مٹیریل اوپن کریں گے مٹیریل اوپن کرنے کے بعد یہ پک کیا پک کرنے کے بعد ویرے ایم ٹی ایل یہ ہمارے آگے گلاس اس کو ہم کر دیں گے سب سے پہلے بلیک اس کو کر دیں گے فل یہاں سے گئے اور ہمارے یہ آگے تھری ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارے آگئی ریفریکشن فل کے اوپر سی پریس کریں گے اور ہم جائیں گے مٹیریل آہ سوری رینڈر سیٹ اپ کے اندر یہاں سے فریم بافر آن کریں گے اور اب ریجن کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بلیک گلاس تھے وہ اب کیسے نظر آ رہے ہیں کول تو ابھی بہت زیادہ میرے خیال میں ان کے اوپر ریفریکشن آئے گئے تو ان کے ریفریکشن کو کم کرنے کے لئے تو ہمیں ان کو کر داتا ہے 1.5 آئے گا that's it اب ان کے سامنے کوئی plantation نہیں ہے اگر ان کے سامنے کوئی درخت بغیرہ لگا ہوگا تو اس کا شیڈ بھی اس کے اوپر بڑی خوبصورتی سے آئے گا جو ہمارا دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اس کی lighting وغیرہ ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے جو اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کے اندر پلانٹس وغیرہ ایڈ کرتے ہیں جو آپ کے scene کے اندر گرین رہے آئے گی وہ ہی آپ کی خوبصورتی ہے تم یہاں پر جاتے ہیں custom کے اندر unit setup attachment inches ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہوا ہوئے یہ یہاں پر ہم ایڈ کے اندر یہاں پر evermotion library arch model تو 50 42 42 42 اچھا سب سے میرے catalog کو دیکھ لیتے ہیں catalog ہماری کیا بتا رہی ہے یہاں پر آئے 42 کی ذر ہے بھائی 42 تو ہماری یہ والے plants آگے نا تو اس طریقے کہ ہم کچھ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں یہ والے یہ والے ایڈ کرتے ہیں یہ والے ایڈ کرتے ہیں تو ہم جاتے پیچھے کی طرف اور 42 ہمارے کہاں ہیں 42 یہ رہے ٹھیک ہے اب ہم اپنی catalog کے اندر دیکھیں گے کہ یہ والا کہاں پڑا ہے 0 0 1 3 ٹھیک ہے جی یہ map آگے ہمارے ان سب کو کیا copy max کو open کیا یہاں پر گئے customize کے اندر configure user path add کریں گے اور یہاں پر اس کا path جو تھا اس کو ڈالیں گے add یہ ہمارے ہو گئے ڈالیں گے ٹھیک ہے جی ابھی ہم اس کو add کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کون سے number پہتا ہے 0 1 3 ٹھیک ہے جی 0 1 0 1 3 اس طرف آئے گئے تو یہ ابھی صحیح نہیں آیا آئے گا سن ہائٹ آل ٹھیک ہے جی یہ آگیا ہمارا ہم دوبارہ save اس ادھر گئے custom میں user path کے اندھر گئے save is save is کیا دیکسٹوپ پہ بھائی دیکسٹوپ پہ کل لو یاد یہ لو بس ok ہمارا save is ہو گیا اور اب جا کے ہم دیکھتے ہیں کیا بھی آیا یہ اس کے اندر اس کے material کے ساتھ یا نہیں material کے ساتھ نہیں آ رہی اس کے پر میں نے already ایک ویڈیو بنائی گئے وہ آپ دیکھ لی جائے گا تو ابھی تو فیلحال اس کو ہم کوئی بھی material وہاں سے پھک کر کے دے سکتے ہیں اس کو کر دیں گے گروپ گروپ کرنے کے بعد اس کو کریں گے کلوز یہاں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کو کر دیں گے اپاہ کھوڑا سا اس طریقے سے اس طریقے سے ایم پریس کریں گے اور ہمارا جو یہ material ہے یہ material اس کے پر اپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا material ہے ایسے آگے اور ایک یہاں لگا دیتے ہیں اور variation کے لئے تھوڑا سا اس کو ہم کر دیں گے چھوٹا اس طرح اس طرح اس طرح ایک چھوٹا کر دیا اس کو تھوڑا سا ایدھر پیچھے کی طرف لائے اس کو کیا تھوڑا سا بڑا تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور روٹیٹ کر دیا ٹھیک ہے جی اور اب ہم اس کو ہم render کر کے دیکھیں گے کہ ہمارا output کیسا آتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور result آپ کے سامنے کہ کیسے میں نے ایک sketchup کی فائل کو رینڈر کیا تقریباً چالیس منٹ کے اندر چالیس منٹ کے اندر آپ نے کیسے کرنا ہے اور ایک ریزنیبل لائٹنگ کے ساتھ ایک پروفیشنل رینڈر کیسے ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگا تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ کو مجھ سے کوئی سوال ہو کوئی بھی question ہو تو آپ مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اور کسی مقصود topic کے اوپر اگر آپ مجھے کہتا ہے کہ ویڈیو بنانا یا اس کے مزید tools کے بارے میں 3D max کے اور بھی کسی چیز سے related کوئی سوال ہو تو آپ مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ویڈیو جلد آئے گی جن کے multiple سوال ہوں گے تو ان کے لئے میں جلد ویڈیو لے کے آ جاؤں گا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا بہت بہت خیال لکھیں کہ مجھے دو ہمیں رکھیں گے ملتے ہیں ببارک اس نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ good bye بارے میں بان کے نصف کے دیاتیں باب بارے پید یا بہت انتین باب، بگیر بها ب Brain باب، بانے ن۟ ب唯د جد بے باباس باہت بین موسیقی